پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو اپنے الجلول بیانوں کو لے کر رکھ سر سرکیوں میں رہتے ہیں بلاول شنگائی سہیوگ سنگٹن یعنی ایسیو کی بیٹھک میں حصہ لینے بھارت آئے ہوئے لیکن ان کے اپنے ہی ملک میں ان کے دورے کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی لوگ بلاول کے اس دورے سے ناومیدی جتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بلاول سے نہ ہو پائے گا ہماری خاص رپورٹ دیکھیں سیاست دانوں کا اینگری ینگ مین اوطار ہر کسی کو پسند آتا ہے اور نیتا اینگری ہونے کے ساتھ ینگ ہو تو سونے پہ سوہا گا شاید پاکستان کے پورو راشترپتی آسیف علی زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو نے اس بات کو بڑی گمبھیرتا سے لے لیا ہے تب ہی وہ اکثر اینگری مین دکھنے کے فراق میں رہتے ہیں لیکن جانے انجانے میں ہسی کا پاتر بن جاتے ہیں کشمیر کو بھارت سے چھیننے کی ناپاک اچھا پھر سیز فائر اولنگھن کو لے کر پی ایم موڈی کو نصیح اسے بڑھ بولا پن نہ کہیں تو اور کیا کہیں بلاول ایک بار پھر سے چرچہ میں وجہ ہے گوہ میں ایوجیت ہو رہی شنگھائی سہیوک سنگٹھن یعنی ایسیو کی بیٹھت جس میں شامل ہونے کے لیے بلاول گوہ پہنچے ہوئے ہیں بارہ سالوں میں یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان کا کوئی بدیش منتری بھارت آیا ہے بھٹو کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں دیشوں کے رشتے اپنے نمتہ مستر پر ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت کی بدیش منتری ایس جیشنگکر جہاں اس بیٹھک میں چین اور روس کے اپنے سمککشوں سے ملاقات کریں گے وہیں بلاول سے ملاقات تو دور بات تک بھی نہیں ہوگی یعنی بلاول آئیں گے اور خالی ہاتھ ریٹرن ٹکٹ کٹوا کر اسلام آباد واپس چلے جائیں گے لہٰذا ان کے دورے پر ان کے ہی ملک سے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس طرح کا بے مانی ٹرپ لگانے سے اچھا تھا کہ قوم کے پیسے بچا لیے جاتے پہلے بھی تو آپ کے لوگ زوم پہ اپنے آن لائن میٹنز اٹینڈ کرتے ہیں تو یہ بھی کر لیتے ہیں اٹینڈ کیا فرق پڑھتا تھا قوم کا پیسہ برماد کریں گے وہاں پہ پٹرول کا خرچہ ہوگا اوٹلوں کا خرچہ ہوگا وہاں لوگ جائیں گے آئیں گے میرا مصد ایک ایک بینکرپٹ کنٹری کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا بے مانی میرے خیال میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ کی کوئی فارن پالیسی تو موجود نہیں ہے صاف ہے کہ بھارت بلاول کی یاترہ کو توجہ نہیں دے رہا ہے ویدیش منتری ایس جی سنکر اور بلاول بھٹو کے بیچ پاکستان کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے بلاول کی دورے کو رشتے صدارنے کی مجبوری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی سوشل میڈیا میں بھی بلاول کے دورے کو لے کر تنجک سے جا رہے ہیں بلاول صاحب انڈیا کہیں ہیں کوئی فائدہ ہوگا ریلیشن تلک بہتر ہوں گے یا نہیں ایک لائن میں پھر چلے جائے خوش بھی نہیں ہونا اچھا بلاول صاحب انڈیا کہیں ہیں کیا کہتے ہیں ریلیشن بہتر ہوں گے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں بس ایک لائن میں ہاں نا جو بھی نہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی فائدہ ہوگا یا نہیں بھائی نے آپ کو بتا دیئے جیسے وہ بندے ہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ ان کا فائدہ کر رہے ہیں گے ہمارا نہیں کریں گے فائدہ تو یہ ہے جو پیار کی زبانہ نا اس میں فائدہ ہے اگر جو دشمنی کے لئے آسے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کے آرثی کھالات اس وقت بہت خراب استطی میں ہیں ڈیفالٹر ہونے کی گگار پر کھڑے پاکستان میں مہنگائی چرم پر ہے اور عام لوگ آٹا دال چینی دودھ جیسی چیزوں کی بڑھتی قیمتوں سے بہت پریشان ہیں اگر بھارت کے ساتھ پاکستان کے بیابارک رشتے سامانے ہوتے تو بھارت اس کی مدد کر سکتا تھا لیکن ایسا ہے نہیں ایسے میں پاکستان بلاول کے اس دورے کے ذریعے بھارت سے رشتے سدھارنے کی پھراک میں ہے لیکن ایسا ہوگا اس میں بڑا سندے ہے ٹیم نیوز نیشن